ناظرین جامہ سیل خمار کی اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ لائبہ کی ہونے والی ساس کہکشان بیگم کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ لائبہ کا رشتہ لینے سے پہلے ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا تھا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہم نے لائبہ کو سیلیکٹ کیا ہے آپ تو حسب نصب والے لوگ ہیں اور آپ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دل چھوٹا کر رہی ہیں یہ تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ کا رویہ ایسا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی سی خواہش کا اظہار ہی کیا ہے اگر آپ ابھی سے میری بات نہیں مانیں گی تو بعد میں کیا ہوگا دوسری طرح متصر اپنی والدہ کی برڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سرپرائز دینا چاہتا ہے وہ حریم سے کہتا ہے کہ میری والدہ کی برڈے ہے ان کو اپنی برڈے یاد نہیں رہتی جب میں ان کو وش کرتا ہوں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے میں چاہتا ہوں ہم دونوں مل کر انہیں سرپرائز دیں وہ حریم کو ڈیکوریشن کا آرڈر دیتا ہے حریم جب مدصر کے گھر ڈیکوریشن کے لیے آتی ہے تو مدصر کی ماں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے حریم بہت اچھے طریقے سے مدصر کی ماں سے ملتی ہے تو مدصر کی ماں مدرسل سے کہتی ہے کہ پتا کرو یہ میریٹ تو نہیں تو مدصر اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے میریٹ ہو تو مدصر کی ماں مدصر سے کہتی ہے اگر وہ میریٹ نہیں ہے تو تمہیں اسے فوراں پروپوس کر دینا چاہیے اور تمہیں حریم سے شادی کر لینی چاہیے حریم مدصر کے گھر مدصر کی ماں کی برڈے کی سیلپریشن کے لیے ڈیکوریشن کر رہی ہوتی ہے تو مدصر کی بیوی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ مدصر کی بیوی کو حریم کا کام پسند نہیں آتا وہ حریم سے بتمیزی بھی کرتی ہے حریم کو اس کی بتمیزی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے حریم کہتی ہے ایسے لوگوں کے گھر کام کرنا میری اور میرے ہنر دونوں کی توہین ہے میں ایسے سر پھرے مغرور اور بتمیز لوگوں کے گھر کام کرنا پسند نہیں کرتی مدصر کی بیوی زلے ہماں کو اس بات پر غصہ آتا ہے وہ حریم سے کہتی ہے تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں تو حریم اسے جواب دیتی ہے مجھے پوری زندگی آپ جیسے لوگوں سے پالا پڑا ہے اور میں آپ جیسے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور میں آپ جیسے لوگوں کا نام جاننا بھی گوارہ نہیں کرتی آپ جیسے لوگوں کا رویہ ہی ان کا تعریف ہوتا ہے اور انسان کی جس قسم سے آپ تعلق رکھتی ہیں میں اس قسم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں